بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافیت فرم کو اللہ کا سانا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان میں کتنی ہیں نو عید میں کتنے دن رہ گئے عید ہے اب آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے ملکوں میں ایک نئی عید بنائی جاتی ہے جس کو عید ملاد النبی کہتے ہیں اور یہ ایک ایسی عید ہے کہ جو اللہ تعالی نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی مولویوں نے ہمیں بتائی ہے تو مولویوں کے کہنے کے مطابق یہ عید جو ہے بارہ ربی الاول کو ہمارے ملکوں میں منائی جائے گی یہ عید واقعی عید ہے لیکن اہل ایمان کے لئے نہیں یہ ان کے لئے عید کا دن تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے کیونکہ اس دن ہم نے جتنا بھی مطالعہ کیا ہے اور اگر آپ بھی کہیں گے تو آپ کو بھی پڑھا دیں گے کہ اس دن صحابہ بہت پریشان تھے صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے لئے اس سے زیادہ تاریخ دن اور کوئی نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دنیا سے تشریف لے گئے تھے آپ کی اس دن وفات ہوئی بارہ رضی الاول کو اور اس پر سب کا اتفاق ہے تمام مورخین محدثین سب کا اس پر اتفاق ہے کہ بارہ رضی الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے اور آپ کو مانیں یا نہ مانیں ہمارے اپنے یہ برے سغیر کے بڑے بڑے مولوی بھی مانتے تھے بارہ وفات کہا کرتے تھے اس دن کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے بیس سال پہلے پندرہ سال بیس سال پہلے اغراب دیکھیں تو ہمارے ملکوں میں یہ بات کہی جاتی تھی بارہ وفات بلکہ اس وقت کلنڈر جو بنتے تھے اس میں بھی لکھا ہوتا تھا بارہ وفات یہ بات لکھی ہوتی تھی تو بارہ وفات کہ جس دن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ٹھیک ہے اور جو ہے پیدائش کے حوالے سے بات کہ بارہ ربی الاول آپ کی پیدائش کا دن ہے تو یہ کسی بھی صحیح سنت سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے اس میں شدید اختلاف ہے مورخین کا تاریخ دان جو ہیں وہ خود اس بات پر متفق نہیں ہیں کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ربی الاول کو پیدا ہوئے کوئی کہتا ہے کہ آپ گیارہ کو کوئی بارہ کو اور بہت سے انہیں تو یہ بھی کہا ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدایش رمضان میں ہوئی ہے اور ان کے اپنے پیر عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ ان کی کتاب غنیت و طالبین یہاں پڑھئی ہیں قانی صاحب آپ کے مکتبہ میں غنیت و طالبین ہیں غنیت و طالبین ایک کتاب ہے جو عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدایش کا دن جو ہے وہ یوم عاشورہ بتایا ہے دس محرم اب یہ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ بھی اپنی کتاب میں آپ کی تاریخ پیدایش پر متفق نہیں ہیں یہ ہمارے لوگوں نے جو اس چیز کے اوپر ایک کیاس کر کے اس بات کو پختہ کر لیا ہے کہ بارہ ربی الاول نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدایش کا دن ہے اور یہ دن عید کا دن ہے اس دن جو ہے فنکشن ہوگا جشن ہوگا عید منائی جائے گی اور پھر ایسے ایسے کام کیے جائیں گے کہ جو آج ہم اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں بڑی ترقی کر گیا یہ معاملہ وہ آپ جانتے ہیں جھنڈیاں لگ رہی ہیں لائٹیں لگ رہی ہیں اور بیت اللہ اور مسجد نبوی کے موڈل بنا کر وہ بزاروں میں رکھے جاتے ہیں چوکوں چراہوں میں رکھے جاتے ہیں اور پھر ایک بڑی خوفناک چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ مجھے کہیں تو میں یہ میرے پاس موبائل میں وہ کلپ موجود ہے مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں اس کو چلاوں مجھے تو بات کرتے ہوئے جو ہیں وہ اپنے سروں سے دوبٹے اتار کے بال کھول کے چراہوں کے اندر لوگوں کے مردوں کے درمیان وہ ناچ رہی ہیں اور دھمال ڈار رہی ہیں اور میوزک بج رہا ہے کس نام پر جشن عید ملاد النبی کے نام پر جشن عید ملاد النبی کے نام پر اس نام پر یہ کام ہو رہا ہے وہ چیزیں کہ جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے آئے مٹانے آئے ان اندھیروں سے نکالنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہی اندھیروں کو اور انہی جہالتوں کو انہی بدماشیوں کو وہ گندگی اور غلازت جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے سے نکال دیا تھا اللہ کے نبی کے نام پر ان چیزوں کو وہ معاشرے کے اندر رائج کیا جائے ذرا اندازہ کریں آپ یہ وہ اسلام ہے جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے اور کس نام پر جشن عید ملاد النبی عید ملاد النبی اس کا جشن ہے میں ایک بات چھوٹی چی کر کے شیخ صاحب کو ہم دعوت دیتے ہیں میں کہہ رہا ساتھی آ جائیں کیونکہ مہمان شخصیت ہے ہمارے پاس تو لوگ زیادہ زیادہ آئیں اور شروع میں شیخ کی گفتگو سے مستفید ہوں مجھے یہ بتائیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسا احتمام کیا ہو ہم تو سیدھا سیدھا سوال کرتے ہیں اور سادھا سوال کوئی ٹیڑ میڈ نہیں کوئی اس کے اندر جناب کسی قسم کی کوئی اس سوال کو سمجھنے میں دکت نہیں سیدھا اور سادھا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ احتمام کیے ہو بلکل بھی نہیں اچھا چلو آگے چلو بھئی آپ ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں ان سے سوال کر لیتے ہیں جنہیں اس پوری امت میں سب سے زیادہ محبت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ نہیں تھی مجھے بتائیں ہمیں زیادہ محبت اللہ کے نبی کے ساتھ کہ ابو بکر کو زیادہ تھی رجی اللہ تعالیٰ دو سال ان کی حکومت رہی ہے دو سالوں میں ایسا کوئی کام ہوا ہو دو سالوں میں سادہ سا سوال ہے اچھا آدھر بات نہیں میں نہیں چلو آؤ پھر ایک اور ہستی کے پاس چلتے ہیں عمر فاروق رجی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں گیارہ سال آپ کی حکومت رہی ہے گیارہ سالہ حکومت میں عمر فاروق نے یہ کام کیا ہو اور اس دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر آپ کی حکومت اور خلافت قائن تھی انہوں نے کہیں یہ کام کیا یا کروایا ہو گیارہ سالوں میں اور عمر فاروق کی محبت بھی ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ کیسی تھی کوئی اگر آپ کی شاند میں بستاکی کرتا تلوار نکال لیتے نہ اس کی گردن اڑا دوں گا ایسی محبت کرنے والے انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا پھر ان کے جانے کے بعد تیرہ سال حکومت رہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیرہ سال حاکم رہے انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا جبکہ آپ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے مکاہ میں رہیں جتنی محبت اللہ کے نبی کو عثمان سے اور عثمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیے حضرت علی کا مقام آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کا تعالق کیسا تھا محبت کیسی تھی چھ سال ان کی حکومت رہی ہے یہ خلافت راجدہ کا تقریباً تیس سال کا دور اس میں کہیں کوئی اس کی مثال صحابہ کا ایک سو سال کا دور اس میں کوئی مثال پھر صحابہ کے بعد تابعین تبہ تابعین محدثین سیاستہ کی حدیث کی کتابوں میں کہیں کوئی اس کا تذکرہ قائمہ عربہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں چلوہو بھی حنفی ہو امام امو حنیفہ سے ہی ثابت کر دو امام ابو حنیفہ سے بھی ثابت نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے کسی شاگرد سے ثابت کر دو اس سے بھی ثابت نہیں ہے محدثین سیاستہ کی کتابیں لکھنے والے امام نسائد تین سو تیرہ حجری ان کی جو آپ کی وفات دیکھیں ذرا انہوں نے کوئی اپنی کتاب میں کوئی تذکرہ کیا یعنی اس کا مطلب تین سو سال تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہم تین سو باسٹھ حجری میں جا کے فاطمیوں نے وہ فاطمی جنہوں نے کہا کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں جبکہ وہ بھی جھوٹ تھا آئمہ عربہ کے جتنے بھی آئمہ عربہ کو ماننے والے جتنے بھی اس وقت علماء کرام تھے ان سب کا متفقہ یہ فیصلہ تھا کہ یہ فاطمی نہیں ہیں ان کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ مجوسیوں کی اولاد ہیں اور دھوکے کے ساتھ مسلمانوں میں داخل ہو گئے تین سو باسٹھ حجری میں پہلی دفعہ فاطمی خلیفہ ہے جس نے یہ کام یہ بدت اجاد کی تھی اس سے پہلے کوئی نام و نشان نہیں ہے یہ چیزیں جاننے والی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس قوم کو عقل دے بلکہ جو چار مزاہب ہمارے ہاں مانے جاتے ہیں ان کے علماء نے متفقہ یہ فیصلہ بھی دیا کہ ان کا حضرت فاطمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ لوگ بدعقیدہ ہیں بے دین ہیں اور یہ دین اسلام میں جو شرعی احکام ہیں اس کا مزاق اڑانے والے ہیں حرام کاموں کو یہ جائز قرار دینے والے ہیں لوگ ان کی سنت جو ہے ان کی یہ اجاد کردہ یہ آج ہمارا پورا معاشرہ اس کا پیرخار بن گیا ہے اللہ سمجھ عطا فرمائے اللہ دل دکھتا ہے کہ یہ قوم کدھر چلے گی یہ قوم کیا کر رہے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے یہ صحابہ کا دین نہیں ہے یہ محدثین کا دین نہیں ہے یہ فاطمیوں نے اجاد کیا ان کو لے کر یہ ہماری قوم کھڑی ہوگی اللہ ان کی اصلاح فرمائے نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں